یہ جو فرق ہے غریبی اور امریکہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ سودھ ہے انٹریسٹ ہے بیاج ہے جس کی وجہ سے دولت کچھ خاص ہاتھوں میں جا کر مجتمع ہو جاتی کنسنٹریٹیڈ ہو جاتی اور آج سے چودہ سو سال پہلے ایک حیات بخش پیغام لے کر دنیا میں انصاف کے چلن کو عام کرنے کے لیے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے غریبی کا خاتمہ کرنے کے لیے جب اسلام آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر آئے قرآن مجید صاف صاف کہتا ہے کہ سودھ کو حرام قرار دیا گیا ہے احل اللہ البعی وحرم الربا اجارت کو حلال کیا گیا ہے اور سودھ کو حرام قرار دیا گیا ہے سودھ یا انٹریسٹ ہے کیا اور کیوں یہ قراب ہے بنیادی وجہ ہم کو سمجھنی چاہیے سودھ ہے کیا آپ نے کسی سے کچھ روپیہ خیز لیا آپ نے ایک ہزار روپیہ لیے اور جس شخص نے آپ کو روپیہ دیا اس کی پوزیشن ایسی ہے اس کے پاس ایکسٹرا منی ہے وہ آپ کو ایک ہزار روپیہ خرضہ دیتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ ایک سال کے بعد جب تم اسے دوگے تو ٹونٹی پرسنٹ انٹریسٹ ایک ہزار دو سو روپیہ مجھ کو واپس کرنا اسلام کہتا ہے کہ یہ سودھ ہے یہ حرام کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی اگر کم ریٹ کا انٹریسٹ ہو جیسے ایک ہزار روپیہ پر آدمی صرف سو روپیہ لے ٹین پرسنٹ لے اسلام کہتا ہے کہ نہیں ایک پرسنٹ یا پچاس پرسنٹ ہر صورت میں سودھ حرام ہے کیوں سودھ میں ہوتا کیا ہے دیکھیں آپ جب کسی اور آدمی سے پیسہ لیتے ہیں تو کیوں لیتے ہیں کچھ ہوتے ہیں لون فار کنزمشن آپ کو برا کھانا نہیں مل رہا ہے آپ کو مکان نہیں مل رہا ہے اس لئے آپ کسی سے آپ خرضہ لیتے ہیں یا آپ بیمار ہو گئے ہیں آپ کی بیوی بیمار ہو گئی ہے اس کا علاج کرانا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ جس شخص کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ ہمدردی کے ساتھ آپ سے کام لے آپ کو خرضہ دے نہ یہ کہ خزانے کا سامب بن کر خزانے پر بیٹھ جائے اور کچھ دے تو آپ کو ڈسے اپنا زہر آپ کی رگوں کے اندر پہنچا دے اسلام اسے ظلم کہتا ہے اسلام اسے خدا پرستی کے خلاف انسان دوستی کے خلاف ایک بہت بڑا جرم خرار دیتا ہے اور ایک دلیل دیتے ہیں لوگ جو لوگ انٹریس کے حق میں ہیں وہ لوگ بھئی ایک آدمی نے ایک ہزار روپیہ لیا اور ایک ہزار روپیہ لے کر اس نے بزنس میں فائدہ حاصل کیا دو سو تین سو پانس سو روپیہ حاصل کیا تو انٹریس دے وہ اسلام کہتا ہے کہ نئے انٹریس وہ نہیں دے گا آپ نفع و نقصان میں پروفیٹ اینڈ لاؤس میں آپ اس کے ساتھ پارٹنر بن جائیے پروفیٹ اینڈ لاؤس شیرنگ یہ ایک انصاف کی بات بالکل مبنی بر انصاف بیسٹ آن جسٹس ہے کہ بھائی تم نے پیسے لگائے ایک ہزار روپیہ میرے پاس میں نے اپنی محنت لگائی اگر نقصان ہو گیا تو میری محنت بھی گئی اور تمہارا نفع بھی جانا چاہیے تو انٹریسٹ کو اسلام نے حرام خرار دیا اور اس کے مقابلے میں ایک آلڈرنیٹ پیش کیا شیر دی پروفیٹ نفع نقصان دونوں میں حصے دار بن جاؤ یہ انصاف کی بات اور اسلام انصاف کے لئے آیا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اپنے رسولوں کو کتاب کے ساتھ اور واضح تعلیمات کے ساتھ بھیجا ان کے ساتھ کتاب کو اور میزان ترازو کو نازل کیا انصاف تاکہ لوگ انصاف پر قائم کر دیے جائیں کسی کے ساتھ بے انصاف نہیں ہونی چاہیے کسی کے پاس